سپورٹس راؤنڈ اپ ترتیب پیشکش عبید تاہر اگرچہ کرونا ہے لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا ہے جیسے کہ اعلان کیا ہے قطر کے فوٹبال ورلڈ کپ کے منتظمہ کمیٹی نے کہ سارے کام اپنے وقت کے مطابق چل رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ورلڈ کپ جن سٹیڈیمز میں کھیلے جانے ہیں جو نئے سٹیڈیمز بن رہے ہیں یا رینویٹ کیے گئے ہیں ان میں سے تیسرا بھی تیار ہو چکا ہے جو کہ ایجوکیشن سٹی میں ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ سٹیڈیم نہ صرف تیار ہے بلکہ بہت جل چند دنوں میں اس کا افتتاح ہونے والا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تیسرا سٹیڈیم ہے فوٹبال ورلڈ کپ ٹو ہالزن ٹوٹی ٹو کے لیے جن کو تیار کیا جا رہا ہے ان میں سے سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ خلیفہ انٹرنیشنل سٹیڈیم کو اور انویشن کے بعد دو ہزار سترہ میں ہی کھول دیا گیا تھا باقایت افتتاح کیا گیا تھا جس میں کہ فیفا کے ہیڈ بھی موجود تھے اس کے بعد پھر امیر کپ کا فائنل میچ کھیلا گیا تھا الجنوب سٹیڈیم میں اور یہ میئی دو ہزار انیس کی یعنی کے پچھلے سال کی بات ہے اور یہاں پر بھی صاحب سمو امیر کے ساتھ ساتھ فیفا کے ہیڈ اور دیگر جتنی بھی سپورٹس باڈیز ہیں خاص کر فٹبال کی دنیا بھر میں ان کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے اور اب تیسرا اسٹیڈیم جو کہ ہے جوکیشن سٹی کا اس کو بھی مکمل کر لیا گیا ہے اور یوں قطر بہت ہی کامیابی کے ساتھ مضبوط قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور وقت سے پہلے ہی تمام کے تمام اسٹیڈیمز مکمل کر لیے جائیں گے یاد رکھیں کہ دو ہزار بائیس کے فٹبال ورڈ کپ کا پہلا میچ ہوگا اکیس نومبر کو ایڈوکیشن سٹیڈیم کی بات کریں تو اس کا باقاعدہ افتتہ ہونے والا ہے پندرہ جون کو یعنی کہ اب سے ایک ہفتے کے بعد اور اگلے پیر کو ہوگا یہ افتتہ اور اس میں خاص طور پر خراج تحسین پیش کیا جائے گا ان بہادر لوگوں کو جو کہ کوویڈ نائنٹین کے پھیلاو کو روکنے کے لیے فرنٹ لائنرز کے طور پر کام کر رہے ہیں یعنی کہ تمام میڈیکل سٹاف اور ان کے ساتھ ان کا جو لوجسٹک سٹاف ہے جو کہ دنیا بھر میں کوویڈ نائنٹین کا مقابلہ کر رہے ہیں اور بہت سو نے اس مقابلے میں اپنی جانے بھی قربان کر دی ہیں اب جب کہ دنیا بھر میں کھیل کی سرگرمیاں سپورٹس ایکٹیوٹیز آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہیں تو یہاں قطر میں بھی بہت جلد میچز کا آغاز ہو جائے گا اور اس کے لیے قطر کی فٹبال ٹیم کے کوچ فلیکس شانسز نے چونتیس کھلاریوں پر مشتمل اپنی فیرست کا اعلان کر دیا ہے اور یہ اسکارڈ جمع ہوگا یہ اسکارڈ جمع ہوگا ٹریننگ سیشنز کے لیے بارہ جون سے لے کر کے تین جولائی تک ان کے لیے وقت رکھا گیا ہے اور اس سلسلے میں جن جن ٹیموں کے ساتھ ان کھلاریوں کا تعلق ہے ظاہر ہے کہ یہ مختلف جو کلپس ہیں ان کے لیے کھیلتے ہیں تو وہاں اور ساتھ ساتھ قطر اسٹر لیگ کے ساتھ بھی تمام کارڈنیشن کر لی گئی ہے اور بارہ جون سے لے کر کے تین جولائی کے درمیان اسی پلاننگ کے مطابق یہ کھلاری آئیں گے اور ٹریننگز میں حصہ لیں گے تمام احتیاطی تدابیر وزارت سہت کے ساتھ مل کر کے مکمل کر لی گئی ہیں اور یہ جو ٹریننگ سیشن ہیں یہ دراصل ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو اور ایشن کا فوٹبال ٹو تھوزن ٹوئنٹی تھری کے لیے ہونے والے کالنگ فائنگ راؤنڈز کے میچوں کے لیے ہے تو جناب قطر سٹار لیگ فوٹبال نے اعلان کیا ہے کہ اٹھالویں راؤنڈ کے سیزن کے مقابلے اب کھیلے جائیں گے چوبیس اور پچیس جولائی کو یعنی کہ جمعہ اور ہفتے کو اور یہ وہ میچ ہوں گے کہ جو مارچ میں جب قطر سالی کے تمام میچز کو روک دیا گیا تھا اس کے بعد کھیلے جانے والے پہلے میچ ہوں گے اور ان کے لیے سٹیڈیمز کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے جمعہ کو قطر سپورٹس کلپ کا مقابلہ ریان کے ساتھ ہوگا نئے نویلے سٹیڈیم یعنی کہ ایڈیوکیشن سیٹی کے سٹیڈیم میں جو کہ دوزار بائیس کے فوٹبال وال کپ کے لیے تیار کیے گئے اسٹیڈیمز میں سے ایک ہے اسی طریقے سے دوسرا میچ بھی دوزار بائیس کے لیے تیار کیے گئے اسٹیڈیم الجنوب میں کھلا جائے گا غرافہ اور العربی کے درمیان اور جاسمین حمد اسٹیڈیم میں جو کہ ست سپورٹس کلپ کا اسٹیڈیم ہے وہاں پر ست کا مقابلہ ہوگا الخور کے ساتھ جبکہ اگلے دن یعنی کہ ہفتے کو پچیز یولائی کو دوہیل کی ٹیم کھلے گی امسلال کے ساتھ ایڈیوکیشن سٹیڈیم میں شہانیہ کھلے گا الہلی کے ساتھ الجنوب سٹیڈیم میں اور الوقرہ کا مقابلہ ہوگا اسیلیا کے ساتھ جاسمین حمد سٹیڈیم میں دوہزار بائیس کے خطر فوٹبال وولڈ کپ اور دوہزار تئیس کے چائنہ ایشین فوٹبال کپ کے فائنلز کے لیے کھالی فائنگ راؤنڈ کا سیکنڈ راؤنڈ کھیلا جائے گا اور یہ رک گیا تھا مارچ میں اور اب جو تاریخیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ایشین فوٹبال فیڈیشن کے مطابق جو مقابلے سات اور آٹھ مارچ کو کھیلے جانے تھے وہ اب کھیلے جائیں گے آٹھ اور تیرہ اطوبر کو اور جو نو اور دس کو کھیلے جانے تھے نو اور دس جون کو وہ کھیلے جائیں گے بارہ اور سترہ نومبر کو اور جن ملکوں میں فوٹبال کے میچز شروع ہو چکے ہیں ان میں ایک جرمنی ہے تمام مقابلے ہو رہے ہیں شائقین کے بغیر اسپیکٹیٹرز نہیں آ رہے ہیں اسٹیڈیمز خالی ہیں بندروازوں کے پیچھے کھیلاری کھیل رہے ہیں اور بات کریں اگر ہم بانڈلز کا یعنی کے جرمن فوٹبال لیگ کی تو یہاں پر کل جو میچز ہوئے ان میں مائنس فائب نے انتراخت فراک فورٹ کو دو سفر سے ہرایا ہے بائرن مینخ دفاعی چیمپ نے بائر لیورکیوزن کو شکست دی ہے دو کے مقابلے چار گول سے پروسکیا ڈاٹ مون نے ہرایا ہے ہیرتہ برلین کو ایک سفر سے جبکہ لیزی بیچ اور بیدری بون کے درمیان ایک ایک سے اور ایونہائم اور ورٹونا دورسل دورف کے درمیان مقابلہ دو دو سے برابر رہا آج جو میچز کھیلے گئے بانڈنزگاب جرمن فوٹبال لیگ میں ان میں والزورگ نے ہرایا ہے وردر بریمن کو ایک سفر سے یونین برلین اور شیلکہ فورٹ کے درمیان ایک گول سے مقابلہ برابر رہا اور ایک میچ جاری ہے اس وقت کالن اور آجزورگ کے ماں بین بات کرتے ہیں والی بال کی قطر کے الاربی قلب نے اعلان کیا ہے کہ انٹرنیشنل بلگارین پریئر روزالین بنشیف کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہو چکا ہے مکمل جو کہ اس سے پہلے رشن لیگ کے لیے کھیل رہے تھے اور رشن لیگ میں جو بہترین کھیلاری ہیں ان میں سے ایک مانے جاتے ہیں روزالین بنشیف جو کہ نیکس سیزن کے لیے الاربی قلب کی جانب سے کھیلیں گے لا لیگہ یعنی کہ اسپینش فوٹبال لیگ اگلے ہفتے سے شروع ہو رہی ہے تین مہینوں کے بعد کوویڈ نائنٹین نے دنیا بر میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو متاثر کیا اور اس کے بعد اگلے ہفتے سے تمام محچز شروع ہو جائیں گے اور روزانہ کی روزانہ کی بیس پر کھیلے جائیں گے اگلے بدھ کو ہوگا پہلا مقابلہ اور یہ سیکنڈ لیگ یہ سیکنڈ لیگ ہوگا سیکنڈ کیٹیگری کے جو کلپس ہیں ان میں سے رائے و فرکانو اور بسید کے ترمیان اور گزشتہ دسمبر میں یہ میچ ہونا تھا لیکن نہیں ہو سکا اور اس کے بعد پھر چیزیں آگے بڑھیں گی اور جمعیرات کو مقابلہ ہوگا سیویلا اور ایر بیٹس کے ماہوین جبکہ بات کریں اگر دفاعی چیمپ بارسلونہ کی جو کہ اس وقت بھی ٹاپ پر ہے تو اس کا مقابلہ ریل مائرکہ کے خلاف ہوگا اور ریل مائرکہ کا مقابلہ ہوگا ایبار کے خلاف اتوار کو اور یہ تمام میچز بند دروازوں کے پیچھے کھلے جائیں گے یعنی کہ ابھی تک شائقین کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی کرکٹ کی دنیا میں چلیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ سیزن کیلئے خواتین کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلام کر دیا ہے اس سینٹرل کانٹریکٹ میں نو خواتین کو تین مختلف کٹیگریز میں شامل کیا گیا ہے بسم معروف رہیں گی بدستور کپتان ٹیم کی اے کٹیگری میں ان کو شامل کیا گیا اس سے پہلے وہ بی کٹیگری میں تھی اور اس کے ان کے علاوہ جویریہ خان جو کہ پہلے بی کٹیگری میں تھی ان کو بھی اے میں شامل کر لیا گیا ہے دیانہ بے کو سی سے بی میں لائے گیا ہے نیدہ ڈار کو اس بار سی کٹیگری میں شامل کیا گیا حالانکہ اس سے پہلے وہ اے کٹیگری میں تھی تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ پرفارم کریں گے تو رہیں گے نہیں کریں گے تو جائیں گے اور اور چلتے چلتے یہ ایک عجیب سے خبر کہ بھارت کے لیے جنہوں نے دو ہزار اٹھالہ کے شاہی کھیلوں میں سونے کا تمقہ جیتا تھا سریتا گائیک وارڈ جن کا تعلق ہے ڈانگزلے سے جو کہ گجرات کا ایک زلہ ہے وہاں پر پانی نہیں ہے ان کے گھر میں اور روزانہ تقریباً ایک کلومیٹر دور چل کے جاتی ہیں اور پانی لے کر کے آتی ہیں فی الحال پروگرام سپورٹس آنڈ اپ سے عبید تاہر و تکنیکی معاوین محمد سلامہ کو اجازت دیجئے کرونا کے اس دور میں برزش کا ایکسسائزز کا سپورٹس کا خاص خیال کیجئے اللہ آپ کا نکے بان اللہ حافظ